تنہائی میں رونے کا اگر ایک وقت مقرر کر لیا جائے تو ہر وقت ہر بندے کے سامنے رونے دونے سے بچا جا سکتا ہے اپنے غم اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں اس دنیا میں کوئی بھی شخص مکمل خوش نہیں ہے حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو بیس سال سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی حجاج بن یوسف اس آدمی کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا وہ آدمی اندھا ہے اور اللہ سے آنکھیں مانگتا ہے بیس سال گزرنے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی حجاج بن یوسف نے اس سے کہا اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص چیز ضرور دی ہوگی جو آنکھوں کا نعم البدل ہوگی اس شخص نے جواب دیا نہیں مجھے آنکھیں بھی نہیں ملی اور نعم البدل بھی نہیں ملا حجاج نے اس کو اپنی تلوار دیتے ہوئے کہا اچھا یہ میری تلوار رکھ لو میں تین دن بعد واپس لوٹوں گا اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا تین دن بعد جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو وہ شخص وہاں پر موجود تھا اور اس شخص کی بینائی واپس آ چکی تھی حجاج نے کہا اب تو تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے ایک دوست کو ایک سال پہلے سرطان یعنی کینسر ہو گیا تھا بتاتا ہے کہ میں جس ہسپتال میں تھا وہاں ایک اور شخص آیا اس کو بھی سرطان تھا ڈاکٹروں نے کہا آپ کے علاج پر اتنا خرچائے گا اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کسی نے اس کو کہا اللہ سے تحجت میں اٹھ کر مانگو اللہ ضرور پیسوں کا بندبخت کر دے گا اس شخص نے نہ جانے کس طرح اللہ سے مانگا کہ چند دن بعد ہی اس کا سرطان ختم ہو گیا ہسپتال والے حیران تھے کہ سارے کے سارے ٹیسٹ کیسے کلیر آگئے میرے دوستو ممکن اور ناممکن تو مخلوق خدا کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہی ممکن ہے کن فرمایا تو ہو گیا بس کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تحجت میں کیا فرق ہے فرض نمازوں کے لیے انسان ازان دیتا ہے جبکہ تحجت کے لیے اللہ تعالیٰ خود منا دی دیتے ہیں فرض نمازوں کے لیے ازان تو تمام انسان سنتے ہیں مگر تحجت کے ندا صرف خوش بخت لوگ ہی سن پاتے ہیں فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تحجت کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں فرض نماز کی پکار ہے حیعہ السلام آو نماز کی طرف جبکہ تحجت کے لیے پکار ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں اے اللہ ہمیں تحجت کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے پاک پروردگار ہمیں معلوم ہے ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تُو بہت ہی رحیم و کریم ہے میرے پاک پروردگار ہم صبح سے شام تک سارا دن گناہ کرتے ہیں لیکن ہم تیری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے میرے پاک اللہ ہم تجھ سے مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ مایوسی کفر ہے نا امیدی کفر ہے ہم آج بھی صرف تیرے ہی آگے جھکتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں میرے پاک پروردگار ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما ہم سب کو اپنی امید کے سہارے پر زندہ رہنے کی توفیق انایت فرما آمین یا رب العالمین